مجھے تو ان کی اکل پہرت ہوتی ہے جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے سیاست کا دیکھیں پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا نائنٹیز کی سیاست ہوئی اس کو یقیناً اس نے نقصان پہنچایا اور پھر سیاسی جماعتوں نے خود اس بات کا اطراف کیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑنے کے بجائے پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنے جو ڈیفرنسز ان کو الگ کرنا ہے ڈیفرنسز ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے آج بھی جو جماعت حکومت میں بیٹھی ہیں ان کے کئی نظریاتی ڈیفرنسز ہیں ان کے کئی ماضی میں ایسے ایسے ڈیفرنسز ہیں جو بیٹھ کے اکل دنگ رہ جاتی ہے کہ بھائی یہ بھی ہمارے اندر جو ہے وہ ڈس اگریمنٹ ہوا ہے لیکن پاکستان کے لیے پاکستان کی سالمیت کے لیے پاکستان کے اندر سٹیبلیٹی کے لیے پاکستان کے امن کے لیے جب ہم افغانستان کی امن کی بات کرتے تو ہمیں پاکستان کا امن بھی پیارا ہونا چاہیے جب ہم دنیا کی امن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں پاکستان کی استحقان کا بھی سوچنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ ڈیفرنسز کے باوجود رواداری کی سیاست کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے نتیجے میں ہماری خواہش یہی ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو یہ ملک ہے تو ہم ہیں یہ ملک ہے تو میں آپ کے ساتھ بات بھی کر رہی ہوں یہ ملک ہے تو یہ عمران خان اپنی سیاست چمکا رہا ہے یہ سستی شہرت کے لیے لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے یہ ملک ہے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آتا اب وہ نہیں بھی آتا کیونکہ اس کا جو امیڈیٹ خاندان ہے وہ تو یہاں رہتا نہیں بچے اس کے یہاں رہتے نہیں ہیں ایمپورٹڈ کا یہ جو ہے وہ بین بجاتا رہتا ہے لیکن اس کے اپنے بچے بغل میں دیکھیں بھائی تیرے اپنے بچے کہاں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں کہاں پلے کہاں بڑے کہاں کھاں کھا رہے ہیں اور ایک طرف کہتا ہے امپورٹڈ دوسری طرف ویسٹ کی مسائل ویسٹ کے اخلاق سے بڑا واقف ہے ویسٹ کے جن اخلاق سے عمران خان واقف ہے وہ اخلاق اللہ کسی کو نہ دے ایسے اخلاق یاد کی ایسی مورالیٹی کی کسی کو ضرورت نہیں ہم اپنا ایمان اپنا دین اپنے پاس رکھتے ہمیں اس کی نمائش کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا حساب اللہ تعالیٰ لے لینا ہے اور وہ روز قیامت پہ لے گا یہ ہمارا ایمان ہے ہمیں عمران نیازی کو نہیں بتانا اپنے ایمان کے بارے میں اور اللہ نہ کرے ہم ایسے بےہدہ شخص کو بتائیں اپنے ایمان کے بارے میں وہ خود کتنا بڑا بےہدہ واحیات شخص ہے یہ دنیا جانتی ہے آنکھوں پہ پردہ کیوں پڑ جاتا ہے لوگوں کے اس کے ماضی نہیں پتا آج تک اس کی تصاویر وہ خاتون جو میکسویل ہے جو چھوٹی بچیوں کی ٹرافیکنگ میں پکڑی گئی جو گرفتار ہے آج مغرب میں جس کا یہ مثالے دیتا ہے یہ اس کے ساتھ دوستی تھی اس شخص کی تو اب میں اس کی اخلاقیات پہ تو جتنا بھی بات کروں وہ کم ہوگا اس کو آکے جو قوم سے خطاب کرنا ہوتا ہے اس میں اس میں اپنی اخلاقیات اور دوسروں کی اخلاقیات پر درست دیتا ہے خطبے دیتا ہے لیکن یہ شخص خود کتنا گھنونا ہے یہ جانتا ہے وہی شخص ایسی باتیں کرتا ہے جس کو اپنا پتا ہے بہرحال کیونکہ آج سیاسی صورتحال جو ہے اس پر بھی بات کرنی ہے آپ سے اور جو ہم نے دیکھا ہے کہ بائیس تاریخ کو پنجاب اسیملی میں تمام تر کاروائی ہوئی ہے وہاں پر آپ نے دیکھا کہ نئے چیف منسٹر کے انتخاب کے لیے الیکشن ہوا اور یہ انتخاب عمل میں آیا اس انتخاب کے بعد جو سیٹس میرے خالے بیس سے زائد سیٹس کے اوپر نا اہلی کا فیصلہ عدالت عزمہ نے سنایا تھا اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے اس کے نتیجے میں جو لوگ کامیاب ہوئے ان کے حلف کے بعد یہ چیز سامنے آئی بائیس تاریخ کو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ بائیس تاریخ کو ہی صوبائی اسیمبلی پنجاب کے اندر ایک شخص جو اوتھ لے رہا تھا جس پر واقعی کیونکہ میرے ساتھ بیرسٹر مرتضی وہاں ساں بیٹھے ہیں اس قانونی نکتے پر یہ بھی اتفاق کریں گے کہ ایک شخص جو کہ قومی اسیمبلی کا رکن وہ صوبائی اسیمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھا رہا تھا اور جب وہاں پر ایک قانونی پوائنٹ آف ویو دیا گیا وہاں پر بے خالے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے وہ وہاں موجود تھے انہوں نے یہ نکتہ اٹھایا تو جو سپیکر اس وقت تھے مزاری صاحب جو سپیکر کے فرائز انجام دے رہے تھے تو مزاری صاحب نے اس نکتے کو بھی سنا کیونکہ پہلے وہ انانس کر چکے تھے اوٹ کا لیکن یہ ٹیکٹیکل جو پوائنٹ تھا لیگل یہ بعد میں اٹھایا گیا وہ سننے کے بعد بھی انہوں نے کہا میں کسی بھی شخص کو جو جماعت سے تعلق رکھتا ہے اس کو میں محروم نہیں کروں گا اس کے رائٹ سے اور وہ ٹھیک ہے وہ ٹیکنکالٹی اپنی جگہ ہے لیکن انہوں نے رولنگ دی بہرحال اب وہاں ووٹنگ کے بعد آپ کو پتا ہے کہ سپیکر صاحب نے پھر ایک خط پڑھ کے سنایا چونکہ جو پی ایم ایل ہیں اس کے جتنے بھی عراقین تھے ان کو ان کی جماعت کے سربراہ کی جانب سے یہ ہدایت ایک خط کے ذریعے جاری کی گئی تھی کہ ان کو ووٹ کہاں دینا ہے میرا خیال ہے حمزہ شریف کے بارے میں ان کی وضاحت اس خط میں تھی تو انہوں نے باقاعدہ کہا کہ حمزہ شہباز شریف کے کوخ میری جماعت کے جتنے عراقین ہیں وہ ووٹ ڈالیں گے اب آئین کے جو آرٹیکلز ہیں اس میں تو بڑا واضح ہے کہ ایسی ہدایت آتی ہے اور ایسی ہدایت پر جو ہے وہ اس ہدایت پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں کیا کونسیکونسز ہوتے ہیں وہ تو آئین ہے لیکن انٹرسٹنگلی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ بھی ہے اب سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اس ججمنٹ میں انہوں نے سکسٹی تھری ایک کی انٹرپیٹیشن کی اور انٹرپیٹیشن کے مطابق انہوں نے بیس سے زائد عراقین کو ڈسکوالیفائی کر دیا اگر اگر یہ تو انہوں نے بیس سے زائد لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا اگر آپ لوگوں کو یہ بات یاد ہو اچھا اب ماملہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کی اپنی جو فیصلہ اس کی انٹرپیٹیشن کا اب جو ان کا وہ فیصلہ تھا وہ صحیح تھا یا غلط تھا کیونکہ جو کاروائی پنجاب اسیمبلی میں بائیس تاریخ کو ہوئی ہے وہ اسی عدالت کے فیصلے کی روشنی میں ہوئی ہے تو اگر عدالت کا فیصلہ ان بیس سے زائد عراقین کے لیے درست تھا تو پھر یہاں پر جو خط موصول ہوا ہے چودری شجاعت صاحب کا بطور سربراہ پی ایم ایل وہ خط درست نہیں ہے یہ عجیب بات ہے اور اگر عمران احمد نیازی بطور اپنی جماعت کے سربراہ کے اسی طرح کا خط اپنی جماعت کے لوگوں کو لکھتے ہیں جو کے بنیاد بنتی ہے ان لوگوں کے ڈسکوالیفیکیشن کی اور ووڈ خارج ہونے کی تو پھر وہ صحیح اور یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے اب یہ تو دو خط ہیں امین ایک خط جو ہے وہ مہان ہے اور دوسرا خط جو ہے اس کی کوئی اوقات نہیں ہے تو یہ تو دو میار ہے دوہرہ میار بڑا واضح ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ان چیزوں کو ہم نے پہلے بھی کلیئر کیا ہے ہم ایک بات پھر کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دو خط ایک ہی جیسے خط ہیں ایک خط امران احمد نیازی نے بطور سربراہ پی ٹی آئے لکھا دوسرا خط چودری شجاعت نے بطور پی ایمل کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے لکھا اور دونوں خطوط کے اندر اپنے عراقین کو واضح جو ہدایات تھی وہ موجود ہیں لیکن یہ وہی بات ہے نا کہ تمہارا کتا کتا اور ہمارا کتا ٹومی تو بات تو وہی ہے اب اس کو کیوں جو ہے وہ اس دوسری نظر سے دیکھا جا رہا ہے یہ پاکستان کے اندر سلسلہ ختم ہونا چاہیے اور یہ جو لادلے کا سلسلہ چلا ہے یہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ ہم سب اس ملک کے لادلے ہیں یہ امران احمد نیازی صرف نہیں ہے جو بک 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 اپنی بند نہیں کرتا کبھی کسی کا گریبان پکڑتا ہے کبھی کسی کی داڑی کا جا کے نوچتا ہے اب ہم اسے یہ نہیں کرنے دیں گے میں نے اس کو پہلے بھی کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں اگر بکواس کرو گے تو بکواس سنو گے گالی دو گے تو تمہارے جیسا ہم رویہ تو نہیں کریں گے پر گالی ہم بھی دے سکتے ہیں اور ہم دے کے دکھائیں گے ہمارے کارکنان بھی ہیں تم جب ہوتا ہے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرتے ہو اس ملکی معیشت کا تم نے حال کیا ہے چار سالوں میں فراغ گوگی کے لیے تم آکے آسو بہاتے ہو کیمراز کے آگے تمہیں شرم نہیں آتی بجائے اس کے کہ تم یہ بتاؤ کہ چار سالوں میں تم نے کیا یہاں پر کارنامے انجام دیئے توشے خانے کے تحائی بیج بیج کے تم نے اپنے خزانے بھرے دو لاکھ روپے یہ دیتا تھا جب یہ وزیر اعظم نہیں بنا تھا یہ وزیر اعظم بنا پہلا سال اس نے ایک کروڑ ٹیکس دیا ہے دو لاکھ ٹیکس سے ایک کروڑ ٹیکس میں اس نے جمپ چھلال لگائی ہے یہ تقریباً چھ ہزار فیصد کا اضافہ ہے بھئی ہم کوئی پاگل ہیں یہ تم کر کیا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ چار سالوں میں تم نے لوگوں کو چوڑ کے رکھ دیا آئی ایم ایف کے سامنے تم لیٹ گئے ان کی شرطیں تم نے ایسے مانی ہیں جیسے کوئی سسرالیوں کے آگے جب دلن لینے جاتا ہے تو لیٹ جاتا ہے تم نے ایسے وہاں پہ کام کیا بے شرم شخص ہے یہ بے شرمی کا مظاہرہ روز کر رہا ہے مجھے صرف حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی کچھ لوگوں کو سب کو نہیں کچھ لوگوں کو کہ یہ شخص جھوٹا شخص ہے پورٹ کے اوپر میں یقیناً ہم انحصار اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ہم امید رکھتے ہیں حالانکہ فیصلے تاریخ میں کوئی خوش آئین نہیں ہوئے ہیں ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے ان فیصلوں کے اوپر لیکن آج بھی نظریں عدالت کے اوپر ہیں اور عدالت کے اوپر آج فیصلہ اور بیس سے زائد عراقین کی ڈسکوالیفیکیشن کا اور ان کی انٹرپیٹیشن سکسٹی تھری اے کی تھی اس کے اوپر ہماری نظریں ہیں اگر تو وہ صحیح ہے تو پھر یہ جو ہوا ہے پنجاب اسیبلی میں باعث تاریخ کو وہ صحیح ہے جی بیرسٹر صاحب وہ صحیح ہے اور اگر وہ غلط ہے وہ غلط ہے تو پھر میں عدالت کو غلط کہوں پھر میرے پر کوئی کنٹیمٹ نہ ہو لیکن یہ تو عدالت کا فیصلہ ہے نا جی اچھا شاہ محمود قریشی صاحب سے کوئی پوچھتا ہے کسی ماضی کی ایک کلپ چل رہی تھی اگر آپ نے بھی دیکھی ہے چلائی ہوگی اس میں پوچھا گیا کہ جی سپیکر کی رولنگ کے بارے میں تو انہیں کہا جی سپیکر کی رولنگ تو چیلنج نہیں ہو سکتے انہیں نے بالکل اس طریقے ساتھ جس طرح وہ بات کرتے مطبع وہ تو ایسے بات کرتے نا جیسے ان کے لفظ کے بعد تو بس تو شاہ محمود قریشی صاحب جیسے بڑے پائک یہ جو اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم چیل کی رولنگ کے جو پر جو بات ہے وہ نہیں ہو سکتی چیل کی رولنگ پر کوئی اور ڈیسیشن نہیں آ سکتا یہ باقاعدہ ان کے اپنے الفاظ ہیں ٹھیک ہے نا جی اب آ جاتے ہیں بینچ کے اوپر ہم یہ چاہیں گے کہ یہ فل بینچ ہو اور بنتا بھی فل بینچ ہونا ہے کیونکہ دیکھیں تین لوگ ہیں ڈیوائیڈ ہو جاتے فیصلہ نہیں آ پاتا اور اس میں دیر ہوتی ہے یہ اتنا امپورٹنٹ فیصلہ ہونا ہے کیونکہ یا تو پھر 63 کی انٹرپیٹیشن وہ نہیں ہونی چاہیے تھی جس سے یہ ساری چیز چیز کریٹ ہوئی ہے یہ ساری چیز کریٹ ہی اسی انٹرپیٹیشن کے بعد ہوئی ہے جو انٹرپیٹ ہوا 63 ہے اس ججمنٹ کے اندر اور اگر اب کوئی فیصلہ آنا ہے تو یہ ہماری ڈیمانڈ سمجھ لیں عدالت کے سامنے یا ریکویسٹ سمجھ لیں جو بھی لفظ بہتر ہے کہ ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عدالت کو فل بینچ اس پہ قائم کرنا چاہیے یہ لاجر بینچ جس کو میں خلیلہ ٹیکنکلی اس بیٹر ٹو سے لاجر بینچ اور فل بینچ سو دیکھو آپ اس امپورٹنٹ دیسیشن اس ڈیسیڈیڈ with that collective wisdom کیونکہ آج پورا جو رجحان ہے جو پورے اب فوکس ہے وہ اب اس فیصلے کے اوپر ہے تو لہٰذا ہم بار بار یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں عدالت سے کہ خدارہ اسے تین میمبر بینچ پر نہ رکھیں اسے لاجر بینچ یا فل بینچ کی طرف لے جائیں if you know a fair judgment is to be given on this موسیقی